Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے جامعہ صغیر کی یہ روایت ہے حدیث نمبر 4889 یعنی آپ اس مہینے کو بہت پسند فرماتے اور قسرت سے روزے رکھا کرتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے سننے ابی دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 2431 اچھا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے بلکہ لفظ حدیث میں آتا ہے پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ اپنی استطاعات کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں رکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 7970 تو شعر بخاری اللامہ مفتی محمد شریف العق امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے اسے تغلیبا یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل سانی کے سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا گیا جیسا کہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ فلا شخص نے پوری رات عبادت کی اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ رات کے ہر لمحے میں عبادت کی بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ رات کے اکثر حصے میں عبادت کی جسے پوری رات سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں پھر دوسرے مجاخل بھی ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا ہو گیا اور دوسرے ضروریات ہو گئے ان سے فراغت کی تو تغلیبا کا لفظ اکثر کو کل پر کہہ دیا جاتا ہے مزید فرماتے ہیں آپ کے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شابان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا یعنی مراد تو یہی ہے کہ عبادت میں قصد کی جائے پر ساتھ ساتھ اس پر بھی انفسائز کیا گیا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کام کرو اچھا تو ہمارے لئے جو علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر بات بڑی واضح ہے کہ استطاعت رکھتے ہو تو کرو نہیں استطاعت رکھتے تو پھر یہ کوئی لازمی عمل نہیں ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس پر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ غور کرو اگر استطاعت رکھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے تو ہم گناہکاروں کو اس ماہ میں پھر روزے رکھنے چاہیے اگر استطاعت رکھتے ہیں اور یہ نفل روزے ہی کہلائیں گے اور پھر بے شمار فوائد ہیں اس کے دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت ہے گناہوں سے بچت ہے جہنم سے نجات ہے جنت کا حصول ہے اور پھر دنیاوی فوائد میں بھی بہت سارے فوائد اس میں داخل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اور یاد رکھیں کہ کنزر عمال میں بھی ایک حدیث آتی ہے حدیث 24,148 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزخ سے چالیس سال کا فاصلہ دور فرماتے گا اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی تب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا اسے مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 6104 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ